بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں جو کہ سربراہ مملکت سے ہی ہو سکتے ہیں تو ہمیں ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب پاکستان کے صدر صدر مملکت ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم ویالیکم سلام بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے بلکل میں اس کا فائدہ بھی اٹھاؤں گی کہ آپ سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں پینڈنگ ہیں بہت سارے نا اتنے دنوں سے آپ کے پروگرام میں میں نہیں آیا جی بلکل ہم آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں کئی بھینوں کے سوال آ دوں گے تو سر میں پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کراچی سے ہیں آپ کی کونسیچنسی ہے وہاں پہ ملکل تو اس وقت کراچی کے حالات جو ہے اس میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے لاؤ منسٹر کے سٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ آرٹیکل ایک سون چاس چار جو ہے اس کو لانا چاہتے ہیں یا سجیشن دینا چاہتے ہیں پرائیم منسٹر کو آپ اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارے لاؤ منسٹر فارو نسیم صاحب کا پسندیدہ آرٹیکل ہے کئی مطلبوں سے اس کے اوپر ذکر ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے جس کا ایک اعتبار سے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں پری ایمٹ کروں اس ڈسکشن کو مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اس میں بھی بڑی گنجائش ہے اور موجودہ ڈسپنسیشن یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور کراچی کا میئر مل کر اور گورنر مل کر صرف کراچی نہیں باقی سندھ کے معاملات کو بھی دیکھے اور ان چیزوں کو امپروو کرے کورے کا ڈھیر تقریبا ہر شہر سندھ کا ہے اس وقت مگر کراچی میں کیونکہ میڈیا بھی موجود ہے اور کراچی میں اچھی بڑی بہت بڑی پاپولیشن دو کروہ لوگ موجود ہیں تو اس کی چبھن کراچی کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور کراچی ریونیو کے اعتبار سے ایک بہت بڑا کوانٹم فیڈریشن کو بھی دیتا ہے اور صوبے کو بھی دیتا ہے لوگ کہتے ہیں تقریباً ساٹھ یا چونسٹھ فیصد کراچی سے ریونیو حاصل ہوتا ہے لہٰذا یہ ذمہ داری تھی اور یہ نگلیٹ جہاں ہم نے ساری چیزوں کو نگلیٹ کیا ہے وہاں سندھ کے اندر بڑے شہروں کو بالخصوص کراچی کو بہت نگلیٹ کیا گیا ہر اعتبار سے پانی کی قلت ہے پانی نہیں ملتا سیویج سمندر میں ڈالا جا رہا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے کورا سڑکوں پر موجود ہے ٹرانسپورٹ کا نظام ہر اعتبار سے مجھے کراچی سے پیسہ لوٹنے کے اعتبار سے لوگوں نے خوب لوٹا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے توائیہ سب نے لگایا ہے امارتیں بنانے کے اعتبار سے یعنی میری رہائش جہاں پر ہے وہ ایک ریزیڈنشل سوسائٹی ہے وہاں میرے آپوزٹ ڈائیگنالی آپوزٹ چودہ منزلہ امارت کی اجازت دے دی لوگوں نے پیسہ بنایا میں کوٹ گیا اپنے پیسے خرج کر کے وکیل کیا اور اس معاملے کو روکا تو اس طرح سے کراچی کے اندر حرام کی کمائی کے اعتبار سے کراچی کو خوب ایکسپلوئٹ کیا گیا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم موجود ہے جس میں سندھ گارمنٹ جو ہے یعنی کراچی کو انتظامی طور پر وفاق کے حوالے کرنے کے بجائے سندھ اس کو دیکھے سندھ دیکھے کراچی کا میر دیکھے دیکھو ایک گاڑی موجود ہے ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اگر ڈرائیور خراب ہوگا تو دیوار سے مار دے گا اور ڈرائیور اچھا ہوگا تو چلائے گا تو اس وقت کیفیت یہی ہے کہ آپ انتظامی اعتبار سے بہت سارے قانونی قلبازیاں کھا کر یہ کر لیں اور وہ کر لیں مگر جب چلانے والے ذمہ داری نہیں لیتے تو جو گاڑی ہے کراچی کی وہ دیوار کے ساتھ ماری جاتی ہے بار بار ہے نا اور اس کی ملکیت کوئی نہیں مالکی کوئی نہیں کرتا تو یہ افسوس ہے مجھے بہت سخت افسوس اور صرف کراچی اگر نہیں چلے گا اچھی طرح سے تو سارے پاکستان پر اثر انداز ہوتا ہے معاملہ اور آپ جانتے ہیں جب کراچی میں ایتھنک دہشت گلدی تھی تو سارے پاکستان کی معیشت پر اس کا اثر ہوا اس وقت بھی آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ کراچی جیسے پروسپر کرے گا اور وہ کراچی بہتر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بیسکس یار یہ تو انسان کی بیسکس ہے نا پانی ملے کچکورہ ہٹ جائے اور سیویج کا ٹریٹمنٹ ہو جائے اور اس کو ٹرانسپورٹ مل جائے اچھا جب میں الیکشن لڑا تھا تو میں نے اس کے پر بڑے بڑے پلین وہاں پر دیئے بھی تھے اخبارات کے اندر بھی پبلش ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی کے اندر کراچی کا کلیم ریور وارٹر پر رہے گا مگر اس کا انتظار مت کرو کے فور میں ٹائم لگے گا ڈی سیلینیشن کی طرف جاؤ تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کچھ میں نے اڑتی اڑتی خبریں بھی سنی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور گورنر صاحب بھی اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں اور کراچی کے میر بھی لے رہے ہیں اور میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ میں سیٹ اپ ہو جائے مگر ان کو گیرنٹی چاہیے دیکھو نا جو ایک ہی گاہک ہو کوئی چیز خریدنے کا تو گیرنٹی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر بہت سارے گاہک ہو تو کوئی بات نہیں کھڑا اپنے اپنے اکنامک انسینٹیب میں شروع ہو جائے گا تو اس کو گیرنٹی مل جائے اور اگر ایکسپینسیو ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اس کے اندر ففٹی ففٹی شیئر کر کے مگر لوگوں کو پانی تو دے بکل لیکن جو آپ نے بات کی جس طرح سے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو فیرونگ نے ابھی اپنے ایتھنک اس کی دہشتگردی کی بات کی اگر اس طرح کے سیجیشنز آئیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اربن اینڈ رورل سندھ کے اندر ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ آ جائے گی اور وفاق اور صوبے کے تعلقات بھی خراب ہونے کا خطش ہے تو کیوں اس طرح کے سیجیشنز آ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں سندھ کا صدر بھی رہا اور مجھے اس ایتھنک ڈیویجن کے اعتبار سے بڑی محنت کرنی پڑی ہے کیونکہ حالات اتنے خراب کر دیئے گئے لڑائیوں میں قتل و غارتگری بھی ہوئی اس کے اندر حالات اتنے خراب کر دیئے گئے کہ اس معاملے میں سب بہت محتاط بھی ہیں اور ان کو احساس محرومی بھی بہت ہے کراچی کی آبادی کو بھی احساس محرومی ہے سندھ کی آبادی کو الگ ہے یعنی کبھی کبھی جب ہم صرف کراچی کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ غربت مفلسی کے اعتبار سے جنہوں نے سندھ کے حوالے سے پیسہ لے کر سندھ میں لگانا تھا انہوں نے سندھ میں بھی نہیں لگایا جو بھی گورنمنٹ گزریں یہ ابھی کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو ان گورنمنٹ سے تو چاہتا ہوں کہ کوپریٹ کریں میں پیسے دنوں بھی کراچی گیا تھا تو اس محفل کے اندر سندھ کے پروونشل منسٹرز بھی آئے تھے اور میں نے سب سے اپیل کی تھی کہ کراچی کے معاملات یہ پورے سندھ کے معاملات صرف کراچی پر فوکس میرا رہتا کیونکہ میں وہ شہر کا رہنے والا ہوں میری کانسٹیٹنسی وہاں ہے اور پورے پاکستان پر بھی میں فوکس کرتا ہوں لہذا پورے سندھ پر بھی میں فوکس کرتا ہوں کہ کسی ایریا کو نگلٹ کر کے کسی کوئی ایک ایریا نہیں چڑھ سکتا چوری اتنی ہوئی ہے کہ جو سب سے زیادہ جس کی جیب کٹی ہے وہ سب سے زیادہ شور بھی مچا رہا ہے یعنی اس کے اندر کیونکہ ریونیو کراچی سب سے زیادہ دیتا ہے تو تکلیف کا احساس اس کو سب سے زیادہ اور بھی ہوتا ہے کہ چونسٹ فیسر ریونیو بھی دیتے ہیں اور حالات ہمارے اتنے خراب ہیں تو صدر صاحب اب ظاہر ہے کہ آپ کا تو ایک کونسٹیوشنل رول ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سب کو ملکے چلنا چاہیے اور کراچی ملگن پرائیم مینسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی جس کے فیروغ نسیم صاحب سربراہ بھی ہو گئے آپ کے اپنے پارٹی کے اندر تھوڑی ریزنٹمنٹ ہے اس کے اوپر کہ ایمکی ایم کے ایک شخص کو جو ہے وہ کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے اچھا سنیں اصل میں یہ کمیٹی جہاں تک مجھے پرائیم مینسٹر سے رابطے کے بعد مجھے اندازہ ہوا اور یہ گورنر صاحب کے ساتھ بھی یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کمیٹی بنی ہے اسی اعتبار سے کہ اس کے لیگل ایسپیکٹس دیکھ لیے جائیں پورے کراچی کی منجمنٹ کے اعتبار سے شاید یہ کمیٹی نہیں ہے اندرس تا پرائیم مینسٹر اس بات کو اعلان کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے کراچی کے معاملات کو دیکھے گی میں خواہد سے لیگل ایسپیکٹس کے اعتبار سے یا اپینین لینے کے اعتبار سے دیکھو فیڈل گورنمنٹ بھی یہ سوچنا چاہتی ہے کہ کراچی سے اتنے سارے لوگ الیکٹ ہوئے ہم ڈینائے یہ تو اچھی بات ہے نا کراچی نے الیکٹ کیا اچھا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم الیکٹ ہوگے تو کرو اچھا مگر قانونی اعتبار سے وہ لوگ الیکٹ ہو کر پروینشل گورنمنٹ کا تو حصہ نہیں ہے نا پروینشل گورنمنٹ الگ ہے پروینشل گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک مخالفت کی کیفیت چل رہی ہے لہٰذا کام چلنے کے دوبار سے بھی کام چل نہیں رہے تو لہٰذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈل گورنمنٹ میں اور پرائیم انسر صاحب نے اس بات کو پروپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے ان کی بھی بیچینی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور کراچی کے جو الیکٹر نمائندے ہیں ان کی بھی بیچینی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سر محض کچھرے کے اوپر تو ایک سو انچاس نہیں لگائی جا سکتی ہے یہ تو ایک سو انچاس کچھرے پر تھوڑی لگا رہے ہوں گے سر وہ تو یہی تو بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس قدر انتظام حالا کہ وہ کہتا ہے جی امن و امان کی سمتحال سلامتی کی سیچوئیشن اس کے اوپر ایک سو انچاس دے سکتی ہے یہ تو یہ تو مثال کے طور پر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھرے کی بنیاد پر مارشاللہ لگا دیا جائے یہ ایک سیچوئیشن برکل اس طرح ہے اور پیپلز پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں میں ایک خاص ہے کچھرہ جو ہے نا پچھلے دنوں کچھرہ بارش وارش کی وجہ سے کچھرے کی اہمیت بہت بڑھ گئی لہذا لگتا ہے کہ کمیٹی صرف کچھرے پر بنی ہے سیر اب پیپلز پارٹیز کو لے رہی ہے کہ وفاق کے زیرے انتظام کر دینے سے اس کو کراچی کو ایک اٹھاروی ترمیم جو ہے اس کے اوپر جو خوف ہے وہ ایک طرح سے پھر دوبارہ سامنے آگئے ہیں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوف ان کو اس بات کا نہیں ہونا چاہیے نہ اٹھاروی ترمیم کا ریورسل کا امکان ہے نہ اس بات کا امکان ہے کہ گورنر راج لگ جائے یا فیڈریشن کچھ اس طرح سے قانونی کام کرے مگر اس بات یہ کہنے کے بعد میں سندھ گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سندھ کی ترقی وہ کراچی سے اتنے لوگ نہیں الیکٹ ہوئے ہوں گے جتنے باقی پورے سندھ سے تو الیکٹ ہوئے ہیں نا پیپلز پارٹی تو دیکھو وہ تو انہوں نے بھی تو ووٹروں کے پاس واپس جانا ہے اگر ووٹروں کے پاس نہیں جانا تو کم سے کم ایک چیلنج ہے ایک کمپیٹیٹیو محول ہے پنجاب میں سرحد میں بلوچستان میں سندھ میں کہ کمپیٹیٹیو محول ہے جس کے اندر پرفارم کرنا پڑے گا تو لہٰذا اس طرف وہ ڈیبیٹ چری جاتی ہے عام طور پر کہ صدارتی نظام لگنے آ رہا ہے یا ایٹین تمہاری میں واپس جا رہی ہے یہ سب کچھ یہ بلاوجی کی بحث ہیں اصل بحث یہ ہے کہ ہمیں محنت کر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ بڑا کرٹیکل وقت ہے ملک کے لیے بالکل سر آپ نے اچھی بات کی صدارتی نظام کی کیونکہ یہ جتنے صدارتی آرڈننس آگئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو پارلیمانی نظام کے لیے ایک طرح سے نہیں نہیں یہ پارلیمانی نظام میں صدارتی آرڈننس کی گنجائش ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور دیکھو اس کو دو طریقوں سے حکومت استعمال کرتی ہے اور ہمیشہ سے کرتی رہی ہے اور میں جب پارلیمنٹ میں تھا تو میں کہتا تھا کہ یار آرڈننس مطلعہ کرو تم بھی لاؤ ہمیں یاد ہے مجھے بھی یاد ہے مگر کیفیت یہ ہے کہ اندازہ جب بھی مجھے تھا اور اب بھی ہے جب تو جب تو میرا اعتراض جائز یہ تھا کہ ٹو تھرڈ میجارٹی تھی اب یہ ہے کہ جب یہ قانون لانا چاہتے ہیں اور قانون کی موڈیفکیشن کے بغیر حکومت چلتی نہیں ہے دیکھو اگر چیزیں چینج نہیں کرنی تو صرف افراد چینج کرنی ہے مگر جب آپ کو احساس ہوتا ہے پاکستان کی ایک مجبوری معلوم ہے بڑی انٹریسنگ مجبوری آپ کو بتاؤں جس کی ویسے گورننس بڑی متاثر ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اختیارات کے غلط استعمال کی ویسے قانون بنے اچھا اس کے باوجود اختیارات غلط استعمال ہوئے تو ایک اور چھننی لگی پھر بھی پتا چلا کہ اس کے باوجود چوری ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو ایک اور چھننی لگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی ساری چھننیاں لگتی گئیں کہ اب بیوروکریسی میں اگر آپ کو کئی قاغذ چلانا ہو تو اتنی چھننیوں میں سے گزرتے اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں ہی کہنا تو لہٰذا گورننس بہت بڑا ایشو ہے آج اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ معیشت میں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گورننس کے اوپر مجھ جیسے آدمی کو بھی پریسیڈنسی کے اندر بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ بہت ساری چیزوں کے اندر مجھے اتنی رکاوٹیں نظر آتی ہیں کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں تو میں بھی اس نتیجہ پہنچا ہوں پہلے تو میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہی روٹین ہے مگر مجھے جب فریسیڈن ہوتا ہے کہ آٹھ مہینے ہو گئے اس بات کو کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں آرہا جواب آرہا ہے دیر سے آرہا ہے کورم نہیں ہے تو میٹنگ نہیں ہو رہی اور میٹنگ ہو رہی ہے تو ٹالی جا رہی ہے باتیں تو اس سے مجھے فریسیڈن جب زیادہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے گورننس کا اب گورننس ٹھیک کرنا بے انتہا ضروری ہے اور یہ جو آپ نے آرڈننس کی بات کی تو اس کے اندر اس حکومت کو بھی یہ احساس ہے کہ قانون لائیں اس اسیمبلی میں اور اس کے بعد چار پانچ چھ مہینے مل جائیں اور پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں اس کے بعد اس کو بل کے طور پر پاس بھی کر لیں تو آئی ٹھنگ دیٹھ ایس سم ٹھنگ یہ حکومت ٹائم لیتی ہے کہ اسیمبلی میں لوگوں کو کنونس کر سکے تو یہ ایک سیاسی مجبوری ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے بے کل یہ تو آئینی طریقہ ہے موجود ہے لیکن حالی میں جیسے سیس کا ہوا یا گیس ڈیولپمنٹ کے اوپر آرڈننس جاری ہوا اور پھر ابھی پرائم نیسٹر نے ایڈوائس بھی کر دی آپ کو کہ اس کو واپس لے لیں تو دو سو آٹھ ارب روپے کے جو وہ ٹیکس تھے وہ ماف کیے گئے اس پہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک ریزنٹ میرے خیال سے اس کو حکومت صحیح طرح سے ڈیفنڈ نہیں کر سکی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرڈننس صحیح تھا کیونکہ میں تو جی آئی ڈی سی جب یہ لگ رہا تھا تو میں نے اسیمبلی میں اس کو اپوز کیا تھا اچھا اور میری پیپلز پارٹی سے اس زمانے میں بات ہوئی تھی کہ تم بھی اپوز کرنا انہوں نے اپوز نہیں کیا لگا اچھا اب گیس انسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج اور یہ سیس جو ہے پہلے سرچارج تھا پھر یہ سیس بنا تو اس کو جب لگایا گیا تو بہت سارے لوگوں نے کوٹس میں چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب جب زیادہ ٹیکس ہے اور اتنا بڑا بیک اپ بیک اپ ہو گیا اور کوٹس میں گئے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یا تو کوٹ سیٹل کر دے جلدی سے اچھا کوٹ نے چھ سات سال آلریڈی لگا لی ہے اگر کوٹ نہیں سیٹل کر رہی تو حکومت سیٹل کر سکتی ہے کہ ٹیکس زیادہ تھا ہم زیادہ لے رہے ہیں مثال کے طور پر تو لے دے کر ٹیکٹ و پارلیمنٹ آ سکتا تھا ہاں آ سکتا تھا اچھا اب مگر ہوا یہ کہ اس کے اندر ایک چیز مس ہو گئی وہ چیز یہ مس ہوئی کہ جو لوگ ٹیکس کی بنیاد پر لوگوں سے ٹیکس لے چکے ہیں کہ تم دو ہم کو اور ہم حکومت کو دیں گے اگر انہوں نے حکومت کو نہیں دیا تو یہ تو کبھی ماف نہیں ہو سکتا یہ تو حکومت کا پیسہ تھا جو آپ نے لے لیا عوام سے وہ آپ کو واپس کرنا تھا تو وہ آپ کو واپس کرنا تھا البت تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لیکن صرف جب آپ کے پاس یہ آرڈیننس آیا کیونکہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ لاو منسٹری کے تھو نہیں آیا کیبنٹ نے فیصلہ کیا جو کہ ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے کیبنٹ نے کر پاس آگیا اس کے اندر فرانزک ایڈٹ کی بھی بات آرڈٹ کی بات مس ہو گئی مس ہو گئی اس کو امنٹ کر لینا چاہیے تھا اور میں ایک ساکھ خیال سے کیبنٹ تیار تھی امنٹ کرنے کے لیے مگر اتمنے جب شور مچا تو پرائیم منسٹر صاحب نے ایک صحیح فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کے بہت سارے ایشیوز کوٹس میں موجود ہیں کوٹ فیصلہ کر دیں تو لہٰذا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے یہ وہ یو ٹرن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جب موقع ملے کہ اپنے اپنے معاملات کو صحیح کرو تو لے لینا چاہیے تو یہ یہ مس جو ہوا نا اس کی وجہ سے حکومت کے لیے بہت سی پرابلنم ہوئے اور لاو منسٹری کی ایڈوائز کے بغیر یہ آگیا ایدر یہ لاو منسٹری کی ایڈوائز تو ہوگی کیونکہ ڈرافٹنگ تو وہیں ہوئی ہوگی تو اچھا یعنی آپ کے پاس باقاعدہ نہیں میرے پاس تو پرائیم منسٹر کے آفس سے آتا ہے نہیں جاتا لاو منسٹری سے جہاں سے بھی جاتا ہے تو پرائیم منسٹر کے آفس سے ایڈوائز کے طور پر آتا ہے ٹھیک اچھا اب دوسرا سر ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے کازی فائز ایسا کے صدارتی ریفزنس کے اوپر کل آپ نے چیف جیسے صاحب نے تو کاروائی رک گئی اس کے اوپر پہلے آئینی جو پیٹیشن سے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا تنازہ پیدا ہو گیا کہ وہ آپ کے پاس آ گیا اور پھر آپ نے اس کو فورورٹ کر دیا اب کیا اس کی پوزیشن ہے جب کاروائی رک گیا اس کی اب تو مجھے سپریم کورٹ بتا سکتی ہے کہ کیا پوزیشن ہے میں آویر نہیں ہوں کہ سپریم جوڈیشیل کانسل اس کے اوپر فیصلہ کرے گی مگر آپشنز میرے پاس تو بڑے کلیر تھے کہ ایک کیفیت آئی ہے یا تو وہ پبلک ٹرائل ہو اس کا میڈیا کے اوپر اور آپ لوگ تو بیچین رہتے ہیں ٹرائل کرنے کے لیے کہ سکتی ہے تو یا تو میڈیا ٹرائل ہو یا پھر میں ایک صحیح جگہ پر بھیج دوں جہاں پر اس بات کو دیکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا کہ اس جگہ بھیج دیا گیا جہاں اس بات کو دیکھا دیکھو میڈیا ٹرائل تو وہ لیکیجز کے اعتبار سے ہو نہیں لگتا شروع ہو ہی گیا تھا کہاں سے لیکیجز میرے آفیس سے بالکل لیکیج نہیں ہوئی میں نے تو پوری تحقیقات کر لی کیونکہ جو خطوط بھی میرے پاس آئے وہ پہلے آپ لوگوں کے پاس گئے تھے قاضی فائزی صاحب نے بھی خط جو لکھا وہ پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچے اور بعد میں میرے پاس پہنچے تو یہ تو میں کہہ بھی چکا ہوں تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا کہ صحیح جگہ وہی فورم ہے ہے نا وہی پر آگے آگے وہ فیصلہ کریں گے قانونی فورم ہے بھائی لیکن آپ نے خود تحقیقات کی کہ یہ قاضی فائزی صاحب نے نہیں میرے پاس تحقیقاتی ادارے نہیں ہیں میرے پاس جو الیگیشنز بھیجی گئی تھی اس میں اتنا وزن ضرور تھا اور میرا خیال ہے قاضی فائزی صاحب نے اسے منکر نہیں ہوں گے کہ الیگیشنز ہیں موجود یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہیں گے شاید کہ اس فورم میں نہیں اس فورم میں اس کو دیکھ لو مگر تھیں الیگیشنز ان کو دیکھا جانا چاہیے تو اتنا میں کنونس تھا کہ الیگیشنز ہیں ہے نا اور تحقیقات ہونی چاہیے مثال کے طور پر آج کل تو فیک نیوز کے اعتبار سے بہت سارا وارڈ سائپ پر چل رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کنفرم کر لیتے ہیں اور جب کنفرم نہیں کرتے تو پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا وہی کنفرمیشن کا جو قانونی راستہ ہے وہ اپنایا گیا اور میں سمجھنا ہوں جمہوریت اسی طرح سے چلتی ہے سر اس سے پہلے کہ میں بریک لوں سیس کے اوپر آپ ترمیمی آرڈیننس کو پھر اس کی نوٹیفکیشن ہوگا بھی کوئی کیونکہ اس کے اوپر ہاں اس کو واپس لینے کے لیے نہیں مگر سیس کے اوپر تو شاید پرائیم انسر صاحب کی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ لیں وہ صحیح رائے کیونکہ بہت سارے معاملات پڑے ہوئے ہیں اور لیڈی سپریم انہوں نے وڈڈوہ کر لیا آرڈیننس تو اس کے لیے آرڈیننس اور بھی جاری ہوتا ہے وڈڈوہ کرنے کے لیے بھی تو وہ کب ہوگا یہ ٹائمنگ کا مجھے انداز آدھیں ہم گفتگو کرے جناب صدر سے اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جو دوسرا پارلیمانی سال آغاز ہو رہا ہے جس کا اور جو پچھلا پارلیمانی سال تھا اس کے پر بات کریں گے کشمیر کے اوپر بھی بات کریں گے آپ کو آج ساتھ ناظرین ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیشہ الوی صاحب سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے سر بہت شکریہ ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے کھل کے آپ بات کرتے ہیں کہ مزہ آتا ہے تو اب میں اصل میں یہی پوچھ رہی تھی ایک تو وہ ہو گیا اب دوسرے پارلیمانی سال کا آج آپ نے آغاز کر دیا ہے انشاءاللہ پچھلے پارلیمانی سال کے دوران سات بل صرف پاس ہوئے ہیں آرڈیننس کی بات آپ سے ہو گئی سیشن نہیں چل سکا پارلیمنٹ غیر فال ہے ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں جب میں تعلی بجانے جاتا ہوں تو ایک حادثے مجھے لگتا نہیں کہ بجا سکتا ہوں چھٹکی بجا سکتا ہوں تعلی نہیں بجا سکتا ہے کو اپوز کریں میرٹ پر کریں مگر کام بھی کریں اچھا اور ایک وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر ہی سے نظر آتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں پر ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں مگر پاکستان کے معاملات میں یک جا ہو جاتے ہیں اس وقت ایک بڑا کنٹریزشن دب مدر آف اور پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عوام نے کوئی فیصلہ کیا دوسرا فریق ایروپین یونین ہے تیسرا فریق تو نہیں مگر عوام کی اکاسی کرنے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اور وہاں اتنے کنفیوجنز چل رہے ہیں کہ سارا معاملات برطانیہ کے آج کل ان کو سیڈ بیک ہوا ہوا ہے کیونکہ اصل معاملہ بریکسٹ ہے اور باقی سارے معاملات ملک کے جو ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ اپنی پرائیورٹیز اگر صحیح نہیں رکھے گا وہاں تو مجبوری ہے کیونکہ عوام نے ایک ریفرینرم کے ذریعے ایک چیز امپوز کر دی مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر پری اوکیپائی ہو جاتا ہے کسی چیز سے تو اس کے بہت ساری چیزوں پر نقصان ہوتا ہے پرائیورٹیز اچھا وہ پاکستان کے اندر اگر اپوزیشن کی بنیاد پر پارلیمنٹ اگر کام نہ کرے تو پارلیمنٹ کی اپنی کمزوری بڑھ جاتی ہے پارلیمنٹ کا اپنا نام خراب ہوتا ہے لوگ حساب لگاتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر اتنا خرچہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے باوجود ملک کے حالات بہتر نہیں رہے بہتر نہیں ہوتے اچھا پارلیمنٹ اگزیکٹیو کا بھی ایک ضروری کوپریٹیو حصہ ہے جیسے جوڈیشری بھی ہے اگزیکٹیو کا حصہ دونوں نہیں ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوپریشن کے ساتھ کام چلتا ہے تو نتیجہ ہوتا ہے civil military relations مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کہ کوپریشن کے ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح سے پارلیمنٹ ایک رکاوٹ بن رہا ہے بننا نہیں چاہیے اس کو بہت ضروری بات ہے بہت اہم بات ہے لیکن سر یہ تو گورنمنٹ میں بزنس آپ تو خود اتنے ایکٹیف پارلیمنٹیرین تھے ہاں تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے تو وہ بزنس نہیں دے پا رہی سر بزنس کے اعتبار سے وہاں تو کیا کہتے ہیں کہ وہ جھگڑے زیادہ ہیں بزنس کم ہیں تو یہ تو گورنمنٹ ہڑتالیں زیادہ ہیں مثال کے طور پر ہاؤس چلانا ہے ان کو کیا پوزیشن کے اپنی مجبوری ہے اب تو خیر دیکھو نا ہاف اف در پارلیمنٹ آلیڈی جیل میں چلی گیا پوزیشن کے لوگے کراچی میں کراچی میں بزنس کیا کرتے یار یعنی جب وہ سڑک پر ہنگامہ ہو رہا ہو تو بزنس میں اپنا چھٹر کھول کر کیا بزنس کرے گا تو لہذا یہی ہے کہ جب آپس میں خوب لڑائی ہونا تو بزنس کم چلتا ہے تو دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن سر پارلیمنٹ میں جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو جیل میں ہے اعتصاب ہو رہا ہے یا وٹیور تو سارے ذمہ داری تو حکومت کی بزنی ہے تو وہ جو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے یعنی اگر وہ جیل میں ہیں تو اس کا مطلب پارلیمنٹ بند کر دیں آپ کے خیال میں وہ اٹھا سکتے ہیں ہاں اٹھانا چاہیے اٹھاتے ہی ہیں یہ تو اتقائی کیفیت ہے اس میں کوئی ایک شخص اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا مگر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ بند تو نہیں ہو سکتا لہذا جو پیچھے ہیں ان کو کام چلانا چاہیے اپنا کام اپوزیشن بھی کریں مطلب ڈس پروپورشنٹ نہ کریں آپ سمجھیں نا ڈس پروپورشنٹ کا مطلب پارلیمنٹ کو آگ لگا دو نہیں ہو سکتا مطلب میں ایکسٹریم اگزامپل دے رہا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مگر میں ایکسٹریم سوچ کا اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ تو نہیں کریں گے نا لوگ تو لہذا اپنا جھگڑا جاری رکھیں مگر اس کے باوجود پارلیمنٹ کا کام کریں جہاں لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجائے بکل لیکن سر ابھی جیسے اعتصاب کا عمل ہے آپ تو مطمئن ہیں جس طرح سے اعتصاب ہو رہا ہے کیونکہ چیف جسس تو مطمئن نہیں نہیں میں تو مطمئن نہیں ہوں اعتصاب کے عمل سے میں سمجھتا ہوں اعتصاب اور ذرا کڑا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوں یعنی ملک اور قوم کی لوٹیوی دولت کے اعتبار سے یہ عوام تو یہ کہتی کہ پیسہ واپس لاؤ جنرلی لوگوں کو خیال ہے بھی میری رقم لوٹی گئی ہے تم کون ہو ماف کرنے والے اچھا مگر ایڈ سیم ٹائم جب وہ میرے پاس نیب کے چیف آئے تھے جب میں صدر بنا تھا اس کے بعد تو میں نے ان سے جب بھی یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے ان کا کام ہے کہ اس کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ یہ پارٹیزان نہیں ہے اور تم اس میں احتساب کرو اور پریسیڈنٹ کا آفیس وہ کبھی اس میں انٹرفیر بھی نہیں کرے گا اور آپ کو ہمیشہ انکریج کرے گا کہ نون پارٹیزان نظر آئے اب یہ انہی کا کام ہے کریں کل چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات پر نشاندہی کی ہے لیکن سیاسی انجنیرنگ کے لیے احتساب کا عمل کا تاثر مل رہا ہے اور یہ غلط یہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ میسج ہے نیب کے لیے بھی کہ اس بات کو دیکھے اگر وہاں سے ان کے سوچ کے اندر چیف جسٹس صاحب بڑے محترم آدمی ہیں ان کی سوچ کے اندر اگر یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ اس پر غور کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اس پر غور کرنا چاہیے حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے لیکن ہے تو نہیں دور ہونا چاہیے مگر یہ کہ دیکھو بتائیں گے وہ بھی اگر تحقیقات کریں گے تو کہیں گے کہ بھئی یہ چوری ہوئی ہے تم اس کے پر کوئی ایکشن لو تو حکومت کا یہ تعلق تو ضرور رہے گا کہ ایف آئی یہ تحقیق کر کے دے دے ٹھیک ہے نا نیب اٹسیلف سارے پاکستان کے اندر کرپشن نہیں روک سکتی اسی لیے میں نے بھی کہا اور پرائیم منسٹر صاحب نے بھی نیب چیف کو یہ کہا کہ بڑے چیزوں کو پکڑ لو اگر ہر چیز کا احتساب یہ کرنے لگیں گے تو کم سے کم پانچ سو چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو میرے زندگی کے اندر حالی ہے زندگی کے اندر میں نے کرپشن کی چیزیں دیکھی ہیں میں آپ کے پاس بھی تین سو چار سو کہانییں تو ہوں گی نا بیکل اچھا تو نیب اگر ہر فلت کی یہ کہانیاں پکڑنے لگے تو پھر اس کو تو آٹھ دس افراد لاکھ افراد چاہیے ہیں لہٰذا وہ بڑے احتساب لیکن جلاب صدر ابھی تک جو کیسز ہیں وہ اس کے اندر تو کوئی سامنے کوئی چیز نہیں نکل پر جیسے جالی اکاؤنٹس کا کیس ہے جیسے مریم کا ہے یا حمزہ کا جالی اکاؤنٹس کا ہے یا مختلف کیسز ہیں اس پر ابھی تک سامنے کوئی نیب کیا نیب اس قابل نہیں ہے کہ وہ تحقیق کر سکے یا اصل میں نیب کا قانون ہے کیا بڑا سمپل سا ہے اور نیب کا قانون دنیا کے نیب کے قوانین یا فائننشل کرائم کے قوانین جیسے ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو سرکار تو یہ کرتی ہے فرض کرو کسی نے اعتراض کرنا ہے کہ فلانا آدمی کرپٹ ہے تو وہ الزام لگا کر اس کو پورا کرے گی الزام لگائے گی کہ تم کرپٹ ہو ہیز انوشنٹ انٹل پروون گیلٹی ٹھیک نا اچھا مگر نیب کا قانون اور دنیا کے فائننشل قوانین حضرت عمر کے زمانے کی ایک مثال پکڑی ہے اور وہ یہ پکڑی ہے کہ آپ یہ جو چادر پہنے ہوئے ہیں اس کا آپ حساب دیں بالکل اچھا اس آدمی نے یہ الیگیشن نہیں کی کہ اس کا مجھے معلوم ہے کہاں سے آئی اور کیا ہوا یا اس کے پیچھے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن ہے اس نے کہا کہ اس کا حساب دیں اچھا حساب نیب مانگتی رہتی ہے حساب دیتے نہیں کبھی وہ پکڑتی ہے کبھی وہ تیس دن کا ریمانڈ لیتی ہے کبھی نوئے دن کا ریمانڈ لیتی ہے اور میڈیا کے بھی مزے ہیں آج آپ کا فوکس میڈیا کی اوپر ہے اچھا ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہونی اچھا دوسری طرح پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا کیا کیفیت ہے اچھا وہ آدمی جس کو بھی پکڑے پاکستان کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس حدالت پہ نہیں بلو مجھے میجسٹریٹ سے شروع کرو ہے نا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میجسٹریٹ سے شروع کرو گیا تو اس سے کافی زیادہ سلو ہو گیا اچھا اور اتنا سلو ہو جائے گا نیچے میجسٹریٹ سے شروع کرو تو جب تک یہ ہائی کورٹ میں آئے گا میں مر بھی چکا ہوں گا اور جائداد میرے قبضے میں رہے گی اور میری اولاد کو بھی اور سر آخر میں ڈیل بھی ہو جاتا ہے آخر آخر میں مرحبت فرشانی میں ہم آج کل اس پریشانی میں ہیں کہ میڈیا کو کیسے انٹرپریٹ کریں اگر یہ نیب والے زبدستی کریں گے تو میڈیا کہے گا مت کرو اور پھر دوسری اسی دن شام کو یہ کہے گا کہ احتساب میں تو کچھ ہوئی نہیں آج سکے بہتکل یہ سوال تو بھٹھ رہی کیونکہ بھی ٹائم ہو جائے لیکن سر پھر ڈیل کی جب باتیں آتی ہیں بے حسیت صدر یہ مجبور اس وئے سے ہو جاتے ہیں ڈیل کے لیے مثال کے طور پر کہ جب کوئی کامی نہ کرنے دے ہے نا اور یہ کہہ کہ یہاں نہیں کرو یہ نہیں کرو اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی اعتصاب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو حکمران بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی ڈیل کرو نمٹو نکلو یارس ہے اور وہ بھی جو چور پکڑے جاتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو آنے پانے اب ہم یہاں تک لے آئے گستیٹ کر اب پورا یہ روپیہ تو نہیں لے سکتے پچاس پیسے میں ڈیل کرو تو آپ سمجھتے کہ پلی بارگن ہو جائے گا یہ مجھے معلوم نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے ایک وہ بہت بڑا کاروباری آدمی یاد ہے جس کو کسی ٹیکسیشن کی بنیاد پر ایک اعتصاب ادارے نے پکڑا ہوا تب آٹھ دس سال پرانی بات ہے اس کے اوپر ایک دو عرب روپے کا جرمانہ لگا اور یہ ہوا کہ اگر جرمانہ دو عرب روپے میں دو سال میں کمانے بھی نہیں ہے تو جیل گزار لو دو عرب نہیں دینے پڑے گے ہم بات کر رہے ہیں جناب صدر سے اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کہ کچھ اور پلی باغین اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اطلاع ہے نواز شریف زاد کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور کشمید بریک کے بعد بات کریں گے ملکم بیک ناظرین ہم بات کریں صدر مملکت جناب ڈاکٹر آر ایف الوی صاحب سے سب میں نواز شریف صاحب سے ڈیل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یا این ارو کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کی فیور میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ مذاکرات مجھے اس میں کوئی انفرمیشن ہے نہیں میرے پاس اخباری اطلاعات ہیں جو بھی ہیں اخباری اطلاعات کبھی جنون ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے ہیں اور اگر علم میں آ جائے تو آپ اس کو ریزیٹ کریں علم میں آئی گئے تو سوچوں گا مگر یہ کہ ابھی تک علم میں نہیں آئی کوئی بات ہے سر ایک الدھرنا آپ نے دیا تھا ایک دھرنا بھی مولانا آ رہے ہیں یہاں پہ دینے کے لیے تو آپ کچھ اس بارے میں بھی کہئے کہ کیا کریں گے آپ نہیں میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا البتہ ایک چیز میں ضرور کہہ دوں کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کشمیر کے ایشو پر جو ہندوستان میں یونیٹی مجھے نظر آئی صرف ہندووں کے درمیان کیونکہ یہ جس طرح سے انہوں نے مائنورٹیز کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے تو میں ہندوستان کی یونیٹی کو اب محدود کر رہا ہوں میرے موں سے یہ الفاظ عام طور پر نہیں نکلتے ہے نا کہ ہم تفریق کریں مگر ہندوستان نے خود یہ کام کر لیا تو وہاں جو یونیٹی مجھے نظر آئی میڈیا سمیت سب کے ساتھ وہ مجھے پاکستان میں سیاست دانوں میں نہیں نظر آئی اور میڈیا نے اس کا ریفلیکشن ضرور کرے گا میڈیا نیوز کو چھوڑے گا نہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ نیوز کو چھوڑے وہ سیاست دانوں میں نظر نہیں آئی لوگوں نے یہ کہا اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کشمیر کا سعودہ کر لیا گیا اس موقع پر یعنی حکومت کمزور ہی ہوتی ہے نا جب گھر کے اندر لوگ کہہ رہے ہوں کہ تم تو بگ گئے تم نے اس کے ساتھ سعودہ کر لیا اس کے ساتھ بات کر لی مگر ابھی بھی وقت ہے میں یہ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ڈیفرنسز کو ضرور رکھو مگر کشمیر کے معاملے میں یک جا رہو البتہ حکومت کی کارکردگی پر اعتراض کرتے رہو امپروف کرنے کی نہیں ہے یعنی جب میں بھی اسیمڈی کا ممبر تھا تو جب کشمیر کا ایشو آتا تھا تو میں یونٹی کا اظہار پہلے کرتا تھا کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے آپ اس چیز میں امپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس چیز کا احتیاط کر لی جائے مگر یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ جب منافرتیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ گھر کو آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی تو مولانا کی دھرنے سے سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے نہیں مولانا کے دھرنے سے کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں مگر میں سمجھنا ہوں کہ ان کا حق ہے جمہوری حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف پروٹس کرنا چاہیں کریں مگر کشمیر کے معاملے میں مولانا سے بھی گزارش ہے سب سے گزارش ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کانٹروورسیز ایسی کرو کہ کشمیر کا یا پاکستان کا مقدمہ کمزور ہو جائے انٹرنیشنل فورمز میں یہ خطرمہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پندرہ لاکھ آدمی لے کے میں آوں گا اسلامباد میں شہرہِ بسکر کس لیے لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو گھر جانا چاہیے نئے انتقابات ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ نئے انتقابات ہوں گے مجھے تو دور دور اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دوبارہ انتقابات ہونے چاہیے لیکن ان کے بطالبات تو یہی ہیں کہ نئے انتقابات کرائے جائیں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہے مہتہ نہیں شواز شریف صاحب ہیں کہ نہیں ہیں مگر نواز شریف صاحب ان کے ساتھ میں نے کل ہی آج ہی بیان پڑھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم دھرنا سیاست میں کریں گے اس دھرنے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ جمہوری ان کا رائٹ ہے وہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات امپروو ہو جائیں گے دھرنے سے تو ضرور کریں سر اب چونکہ وقت کم ہے ایک آپ کو اہم فیصلہ کرنا ہے آرمی چیف کی توسیح ہو گئی ہے ارموست فیصلہ ہو گیا ہے آپ کو دستخد کب تک آپ نوٹفیکیشن باقاعدہ جاری کریں یہ تو جیسی وہاں سے پرائی میسٹر صاحب کے پاس ایڈوائیس آئے گی تو وہ میں کروں گا مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ فیصلہ کیسا ہے تو میں پہلی جواب دے دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ مناسب ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سیول ملیٹری جو یونٹی ہے یہ بڑی اہم ہے اور میں ایک وقت کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب سیول ملیٹری یونٹی نہ ہو تو کامپلیکیشنز بہت ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑا واقعہ کارگل کا واقعہ ہے سیول سائیڈ اور ملیٹری سائیڈ الگ الگ چلے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کارگل جو ایک جس تنداز سے بھی سیٹل ہوا یا جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر اس کے نقصانات کا اندازہ ہم کو ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے حالات کے اعتبار سے اس وقت اغوانستان کے حالات کے اعتبار سے بڑے کرٹیکل ایشیوز ہیں ہمارے ہر طرف اور اس کے اندر سیول ملیٹری یونٹی کے اعتبار سے پاکستان نے جس انداز سے پروگریس کیا اس کی ایک مثال مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب دو جہاز گرا دیے گئے ایک کا پائلٹ ہوا اور بڑے ٹائم لی اس پائلٹ کو چھوڑ دیا گیا یہ بغیر آپس کی ایک انڈسٹینڈنگ کے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ یہ ایک اہم چیز ہے جو پاکستان کی اچھی چینج کی طرف لے جائے گی لیکن صرف جو معاشی صورتحال ہے اس وقت ملکی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی خطرہ پاکستان کو نہیں ہے صرف اس کے کہ بریشت بہت خراب ہے بلکل صحیح اس کے اندر اس کے اندر دیکھو یعنی ایک تو وہ کیفیت ہے کہ فیصلے لیے اچھا فیصلے لیے قرض مانگنے والا قرض مانگنے آگیا ہے تو پھر اس کی فکر ہم کو کرنی پڑی جتنے مزے سے وقت گزر رہا تھا وہ نہیں گزرے گا آپ کو قرضیں واپس کرنے ہیں آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو احتمام کرنا ہے کہ ڈالر کا ایک خاص مقدار آپ کے پاس رہے اور اس کے لیے جو جو چیزیں کی گئیں وہ اچھی مگر اس کے اب جس کو کہتے ہیں the silver lining نظر آنے لگی اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایف بی آر کی پچاس سال بعد یا ستر سال بعد وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جو فائلرز ہیں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی یعنی پانچ سال میرے اسیمبلی میں شور شرابے کے ساتھ گزرتے تھے کہ بھئی فائلرز کی تعداد بڑھاؤ اور وعدے ہوتے تھے کہ اب بڑھ جائے گا جب بڑھ جائے گا تو یہ پہلا بہترین قدم ہے میں سے بہتا ہوں کہ یہ silver lining نظر آنے شروع ہوئی کہ آپ اپنے اندر revenues بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فائلرز کی تعداد بڑھ گئی اور اب الیکٹرانک کے لیے آپ ساری چیزوں کو لنک بھی کر لیں گے مثال کے طور پر کوئی ہوائی جاز کا سفر کرتا ہے کسی کے پاس پلوٹ ہے کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے ہے نا ان سب چیزوں کو جب آپ لنک کریں گے تو black economy آپ کے ہاں کم ہوگی اچھا جب black economy کم ہو جائے گی تو البتہ یہ ضرور بہت سارے لوگ کہیں گے ٹیکس کی مقدار زیادہ ہے ٹیکس بھی کم کر دو بھئی جب پچاس روپے economy میں تھے تب ٹیکس آپ بیس روپے لیتے تھے اب جب پچاس اور economy میں آ گئے ہیں تو ٹیکس آپ تیس کرو چالیس نہیں کرو مثال کے طور پر یہ بحث تو ہو سکتی ہے مگر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ نہیں جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم economy میں نہیں آئیں گے تو یہ بہت بڑا کام یعنی اس کی اس کی اس کی اہمیت کا اندازہ میرا خیال سے پاکستان کے لئے سر آخری سوال کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ائر سپیس نے بند کر دینی چاہیے انڈیا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں اس کے اندر کوئی اصولی فیصلے نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مثال کی طور پر یہ کل دو مثال کی طور پر وہ کل دو جو جذباتی لوگ ہم کہتے ہیں کہ جنگ تک چلے جاؤ تو یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں جس کے اندر سوچ بچار کر کے کرنا چاہیے مثال کے طور پر کشمیر کے بعد کرتارپور کا ڈسکشن پھر بھی ہوا جی ہاں ہے نا اس پر مذاکرات ہوئے بلکل مذاکرات ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں کر لنا چاہیے فرار نہیں وہ سکھ کمیلٹی کے لیے اگزائیٹی وہ ہمیں تو ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شوئے لہذا بہت سارے ایریاس کے اندر سیاسی سوچ بچار کے ساتھ بلہ شبہ اس کے اندر پرائم نیسٹر کی اپروچ بہت ہی مصبت ہے اور آپ کی حکومت کی بہت بہت شکریہ سار آپ نے ہمیں وقتی ہے ناظرین گفتگو آپ نے سنی صدر مملکت نے بہت سارے پہلوں کی نشاندہی کی ہے اور ظاہر ہے کہ پارلیمانی سال کا آغاز ہو رہا ہے اس پہ صدر صاحب کی ڈائریکشن کو فالو کیا جائے گا اور حکومت اسی لائن آف آرڈر کے اندر جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو تقلیق تشکیل دے گی کیا ایسی پالیسیز بھی بنے گی جس سے کہ پاکستان کے عام آدمی کا فائدہ ہو ہوفیلی ایسا ہوگا گفتگو اپنے سنی فیصلہ